بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو دا مائی چینل آج جو ہم پڑھیں گے تھیورم 24.3 اس کے جو باقی کے دو تھیورم ہیں 24.1 اور 24.2 اس کو ہم جو ایسی چینل پر اپلوڈ کر چکے ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی وزٹ کریں اور ان تھیورمز کو دیکھ کے آپ ان کو سمجھ کے اس کے بعد یہ جو ایکسرسائز کے کوسنٹس ہیں وہ آسانی سے سول کر سکتے ہیں تو اب ہم تھیورم 24.3 اس کو سول کریں گے تو سیمپل یہاں پہ دیکھیں تو یہ تھیورم ہمارے پاس پہلے سے اسی بوک میں وہ ویریفائی ہوا ہوا ہے صرف ہم اس کو سمجھیں گے کہ یہ جو تھیورم ہے وہ کس طریقے سے پروف ہو رہا ہے تو سیمپل ہمارے پاس یہ جو تھیورم ہے The internal bisector of an angle of a triangle divides the side opposite to it in the ratio of sides containing the angles تو internal bisector of an angle تو یہ BD جو ہے نا وہ ہمارے پاس internal bisector ہے B angle کا اب یہ bisector ہے تو اس لئے B کو جو دو angles میں divide کر رہا ہے وہ دونوں angles آپس میں کیا ہوں گی برابر ہوں گی اس کا مطلب angle 1 جو ہے نا وہ angle 2 کے برابر ہے اب یہاں پہ جو ہمارے پاس bisector of angles ہیں اس پہ جو یہ opposite side ہے اور اس کے علاوہ یہ جو remaining two sides ہیں یہ ratio میں divide ہوں گے تو سیمپل ہمارے پاس یہ A D کا ratio D C سے جو برابر ہوگا A B اور B C کے ratio سے تو یہ ہمیں چیز جو نا وہ prove کرنی ہے تو سیمپل جو prove کرنا ہے اس کو ہم لکھ لیا کہ measurement of A D ratio measurement of D C is equal to measurement of A B ratio measurement of B C اب اس کے بعد ہم اس میں جو نا construction کر لیں جس کے ذریعے ہم comparison کر کے ہمارے اس چورم کو prove کریں تو جو construction ہم کر رہے ہیں یہ جو ہمارے پاس B D ایک بیسیکٹر سے اس کے parallel ہم ایک line draw کریں گے تو یہاں پہ یہ جو C اور E line ہے اس کو ہم نے draw کر کے parallel کر دیا کس کے B D کے اور اس کے علاوہ یہ جو ہمارے پاس اب triangles بن رہا ہے وہ B C E triangles بن رہا ہے تو اب ہم اس کی properties کو اس properties کے ساتھ جو نا وہ compare کریں گے تو سیمپل پہلے ہم construction کو لکھ لیتے ہیں draw C E parallel to B D meeting A B 8.E اب اس کے بعد ہم اس کو prove کریں تو prove کرنے کے لیے ہمارے پاس پہلی جو conditions ہے وہ جب ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ای سی اور بی ڈی دونوں آپس میں parallel ہیں تو ان کے جو درمیان angles بن رہی ہوں گی وہ بھی آپس میں برابر ہوں گی تو یہاں پہ ای سی اور بی ڈی جو construction سے اس کے درمیان دیکھیں تو کون سی angles بن رہی ہیں یہاں پہ تو ہمیں بتا رہا ہے کہ angle A یہاں پہ تو ہم نے وہ show کر لیا ہے کہ measurement angle E اور measurement angle 1 بٹ ہم اس کو آپ کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ یہ angles کہاں پہ ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں یہ جو بی ڈی لائن ہے اور یہ جو ای سی لائن ہے یہ آپس میں parallel ہیں تو parallel lines کی جو corresponding angles ہوں گی وہ آپس میں برابر ہوں گی تو ای کی جو corresponding angles ہے وہ angle 1 ہے ایک property ہمارے یہ ہو جائے گی اور اس کے بعد دوسری point ہم دیکھیں تو یہ جو ہمارے پاس angle 2 ہے اور یہ جو angle 3 ہے یہ دونوں alternate angles ہیں تو alternate angles ہمیشہ ایک ہی لائن پہ وہ برابر ہوتے ہیں تو angle 2 کو ہم angle 3 کے برابر لیں گے سیمپل ہم نے یہاں پہ وہی لکھا تو سیمپل ہمارے پاس یہی لکھا ہوا ہے کہ mere angle 2 is equal to mere angle 3 اور یہ reason کہ alternate angles are parallel lines اس کے بعد ہمیں جو given ہے کہ angle 1 angle 2 کے برابر ہے اس کو ہم نے given میں لے لیا اب دیکھیں تو transitive property جب ہم apply کریں گے اگر دو جو sides ہیں وہ آپس میں برابر ہیں تو first جو نا وہ third کے برابر ہوگی تو اس لئے ہم جو angle 1 ہے اس کو angle 3 کے برابر لے سکتے ہیں کیونکہ ان کی جو ایک side ہے وہ دونوں کی برابر ہے اس لئے ہم دونوں میں جو مختلف side سے ان کو برابر لے سکتے ہیں تو angle 1 ہمارے پاس angle 3 کے آگئی یہ transitive property اور angle 1 جو ہے نا وہ اوپرام کر کے آئیں show کہ angle e کے برابر ہے تو mere angle e is equal to angle 3 تو یہ ہمارے پاس جو ساری angles ہیں اس triangles میں وہ equal آگئی ہے تو ہمارے پاس یہ جو triangle b c e ہے اس کی جو دونوں angles ہیں وہ آپس میں برابر ہم نے show کر دی اب یہ جو angles ہم نے show کی ہیں ان کی جو opposite side ہوں گی وہ بھی آپس میں برابر ہوں گی تو ان دونوں کی جو opposite sides ہیں وہ ہم آپ کو show کروا لیتی ہیں اس کے بعد ہم اس کو بھی لکھ لیں گے تو یہ ہمارے پاس triangle b c e ہے اب ان دونوں کی جو opposite sides ہیں angle کی 3 کی b e side ہے opposite اور e کی جو opposite side ہے وہ b c ہے جب یہ دونوں angles آپس میں congruent ہیں تو یہ opposite sides بھی آپس میں برابر ہوں گی تو b c کو ہم b e کے برابر لکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے وہی پوائنٹ لکھی ہے کہ b c is congruent to b e segment تو وہی سیم ہم نے reason جو آپ کو ابھی بتایا کہ side opposite two congruent angles of a triangle are congruent تو اب اس کے بعد ہمیں triangle a c e میں دیکھیں تو triangle a c e میں b d جو اے نا وہ e c کے parallel ہم نے لیا ہوا ہے یہ construction جو ہم نے کی اس کی مدد سے ہم نے لیا ہے اب یہ a c e triangles ہے کون سا تو دیکھ لیں یہاں پہ ہم a c e triangle تو یہ ہمارے پاس a c e یہ جو پورا triangle سے big triangle اس میں b d جو اے نا وہ e c کے parallel ہے اور یہ ہم نے construction کی ہے اب اس کے بعد next دیکھیں تو ایک line جو اے نا وہ دوسری line کے parallel ہوگی تو ان کے درمیان جو ratio بنے گا وہ بھی آپس میں برابر ہوگا جیسا ہم theorem 24.1 میں پڑھ کے آئے ہیں تو simple یہاں پہ ان کے درمیان جو ratio بن رہا ہے ان کو ہم یہاں پہ لکھ سکتے ہیں کہ a d ہے اس کا ratio dc سے بن رہا ہے اور جو a b ہے اس کا ratio b e سے بن رہا ہے اب یہاں پہ a d جو اے نا وہ a b کے برابر ہے اور dc جو اے نا وہ b e کے برابر ہے یہ ہم theorem 24.1 پڑھ کے آئے ہیں سیم اسی theorem کی جو اے نا وہ یہاں پہ statement بھی لکھی ہوئی ہے reason میں اب اس کے بعد simple دیکھیں تو اگر ہم اس میں جو b e ہے اس کی جگہ پہ b c کو رکھیں کیونکہ یہ دونوں آپس میں برابر ہیں تو یہ ہمارے پاس theorem proof ہو جاتا ہے باقی sides تو ہمیں سیم ملی ہوئی ہیں ہمارے پاس یہ جو b e ہے اس کو ہمیں b c میں change کرنا ہے تو جیسا کہ ہم اوپر یہاں پہ لکھے ایک پی آئے ہیں کہ b e جو اے نا وہ b c کے برابر ہے تو ہم b e کی جگہ پہ b c کو رکھ سکتے ہیں اور جو ہمیں proof کرنا ہے وہ ہمارے پاس theorem آجائے ہیں simple یہاں پہ ہمارے پاس یہ theorem proof ہو جاتا ہے اس کی جو points ہیں وہ ہم آپ کو پھر سے پر سمجھا دیتے ہیں کہ if the internal bisector of an angle bisect the opposite side the triangle is iso cells تو یہ cover property جو ہے نا وہ ہماری ایک دوسرے کے برابر ہو سکتی ہے جب جو triangle ہو وہ کیا ہو iso cells ہو تو اگر internal bisector ہو اور وہ اس opposite side کو bisect کرے گا تو وہ ہمیشہ جو triangle ہونا چاہیے وہ iso cells triangles ہونا چاہیے تو یہ corollary بھی ہم نے آپ کو بتا دی اس کے ذریعے ہم جو اس کے questions ہیں ان کو solve کر چکے ہیں ان کو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کی جو exercise کی solutions ہیں ان کو دیکھیں آپ کو یہ جو 24.2 کے questions ہیں وہ بھی سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو یہ بھی 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 بھی